اب تک میلوٹران کے پاس ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اب تک 29 نقسلیوں کی موت کی خبر آ رہی ہے آپریشن میں نقسلیوں کی موت کا آنکڑا بڑھا ہے خبر ہے کہ اس آپریشن میں اب تک 29 نقسلیوں کی موت ہوئی ہے 29 نقسلیوں کو ہمارے سرکشا بلوں نے ڈھیر کر دیا جو سنکھیں اب تک 18 بتائی جا رہی تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ 29 نقسلیوں کے مرنے کی اب تک خبر آ رہی ہے ان کو ڈھیر کر دیا گیا ہے ظلفکار یہ ہم بات کر بھی رہتے کہ جتنی بڑی تعداد میں آٹومیٹک ہتھیار مل رہے ہیں اس سے اندازہ یہ تھا کہ شاید نقسلیوں کی مرنے والوں کی سنکھیا اور بڑھے گی اور زیادہ یہ سنکھیا بڑھے گی اور اب یہ خبر ہے ظلفی کہ 29 نقسلیوں کی موت ہوئی ہے اس مٹھ بھیڑ میں بلکل آصرف سرکشا بلوں کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ 29 نقسلیوں کے سو برامت کرنیے گئے ہیں یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ recovery ہوئی ہے dead bodies کی نقسلیوں کی اور اندرونی علاقوں میں جن کو firing ہوئی اور firing کے بعد جو گھائل ہوئے ماؤیز تو ہو سکتا ہے کہ یہ سنکھیا اور بھی بڑھ جائے اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو نقسلیوں کے خلاف جتنے بھی operation چلے ہیں ان میں 36 گڑ میں یہ سب سے بڑے operationوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں ماؤوادی جہاں تک یاد آ رہا ہے تو اتنے 29 ماؤوادی مارے نہیں گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 36 گڑ میں جتنے operation ہوئے ہیں ان operationوں میں سے ایک ایسا operation ہے جس میں سب سے بڑی سنکھیا میں ماؤوادی مارے گئے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آسپ اور یہ آکلن کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر نقسلی رہے ہوں گے اور سوچنا جو ملی تھی اس کے بعد خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ قریب قریب بی ایس ایف اور ڈی آر جی کے دو سو جوانوں کو بھیجا گیا تھا سرچنگ کے لیے اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے بڑے کمانڈرز کو تو جتنی انفرمیشن پختا تھی اتنا بڑا یہ operation نیلش زلفکار کہہ رہے ہیں کہ انہیں آدھ آتا ہے یہ سب سے بڑا operation ہے مجھے آدھ آتا ہے کہ شاید پرہار اور پرہار ٹو اس میں بھی نقسلیوں کو بڑا جھڑکا لگا تھا اور آج یہ بہت بڑی کامیابی اگر آنکڑوں اور سنکھیا کے لحاظ سے دیکھیں تو